اسلام علیکم فرینز امید ہے آپ سب لوگ کریئے سے ہوں گے اچھا فرینز کافی دوستوں نے پوچھا ہے کہ کسی بھی انٹریویو کو آپ کیسے بن کر سکتے ہیں انٹریویو کو کریک کیسے کر سکتے ہیں اچھا اس میں ڈیفرنٹ چیز ہیں آپ کی پرسنالیٹی کیسے ہونی چاہیے آپ نے بریس اپ کیسے ہونا ہے آپ نے کیا باتیں کرنی زیادہ کن چیزوں کے اوپر فوکس کرنا ہے اور ٹیکنیکل نالج کیسا ہونا چاہیے پرسن ٹو پرسن آپ نے انٹریویو کیسے دینا ہے کس آگنائزیشن میں آپ جا رہے ہیں تو آپ کا اٹائر کیسا ہونا چاہیے بارڈی لینگویج کیسے ہونی چاہیے یہ ڈیفرنٹ چیزیں ہیں لیکن آج کی جو ویڈیو ہے اس میں آپ کو میں یہ چیزیں بتاؤں گا کہ آپ نے کچھ ایسی چیزیں ہیں انٹریویو جیسا بھی ہو لیکن آپ نے وہ چیزیں آوائیڈ کرنی وہ باتیں آپ نے آوائیڈ کرنی وہ نہیں بتا لی وہ میں آپ کو پانچ ایسی ایمپورٹن چیزیں دینے جا رہا ہوں جن جو آپ نے نہیں کرنی آپ نے ان کو آوائیڈ کرنی نیور سی دیز فائیڈ تینز انٹریویو نمبر ون یہ ہے کہ کبھی بھی آپ نے جو ایکس ایمپلائر ہے اس کے بارے میں بری بات نہیں کرنی اور یہ کوئیسن ہوتا بھی اکثر ہے اور ہم ایسے کینڈیڈیٹ ہم کیا کرتے ہیں کہ کوئیسن ہی ہوتا ہے کہ اچھا آپ جاب کیوں چھوڑ رہے ہیں پچھلی جاب آپ کیوں چھوڑ رہے ہیں کیوں چھوڑنا چاہتے ہیں ہم فارٹ یہ سوچتے ہیں کہ میں اس کو برا کہوں گا اور یہ یہ آپ کو ہائر کٹ لیں گے آپ نیگٹیو چیزیں بتانا شروع کر دیتے ہیں پچھلے ایمپلائر کی زندگی میں یاد رکھیں کوئی بھی ایک لیڈر سپیشلی جو ایکسپیرینس جو انٹریویور بیٹھا ہوا ہے وہ کبھی اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ اگر آپ آپ کا کمپلیننگ آنسر ہوگا آپ نیگٹیو چیزیں بتا رہے ہیں ایکس ایمپلائر کی تو وہ بسیکلی ان چیزوں کو نیگٹیو سمجھا جاتا ہے ان کا مائن یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اگر یہ بندہ آج پچھلے ایمپلائر کے حوالے سے یہ بات کر رہا ہے تو کل ہمارے بارے میں بھی یہ کر سکتا ہے تو آپ ان کو اس طرح سیٹسفائی نہیں کر سکتا ہے بہت ویک پوائنٹ بہت ویک آنسر کہ اگر آپ یہ کہیں کہ میں اس لیے چھوڑنا جائے آپ اچھے کریئر کے لیے جانا چاہ رہے ہیں آپ کی گروہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے جو دپارٹمنٹ ہے یا آپ کا جو کمپنی اس میں میری زیادہ گروہ ہے میرے جو گولز ہیں وہ آپ کی کمپنی کے گولز کے ساتھ الائن کرتا ہے یہ سیچوئیشن تو سیچوئیشن ویری کرتا ہے لیکن یہ کہنا کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا میں آپ کو یہ وہ پانچ چیزیں بتا رہا ہوں جو آپ نے کبھی بھی نہیں کہنا ان جنرل ہاں آپ کو انٹریوی ویری کر سکتا ہے لیکن یہ چیزیں آپ نہ کہیں نمبر ون میں نے کیا بتایا کہ دوسری چیز ہم جو بڑی دوسری سب سے بڑی غلطی جو کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کوئی آپ سے کوئیسن پوچھا جائے نا بہت سے آپ کو منٹور یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی جہاں پہ کوئی چیز کا پتہ نہ نہ ہو آپ کہیں کہ نہیں مجھے نہیں پتنے دوسری سٹریٹ فارورڈ کہیں کہ مجھے نہیں پتنے یہ بلکل میں آپ کو اس کو سائیکلوجیکلی ایکسکلین کرتا آپ اس آنسر کو بڑے جنریک وی میں بتانے کی کوشش کریں آپ اپنا اپینین دے سکتے ہیں میں وہ آنسر نہیں بتا رہا وہ کوئیسن کے اوپر میں یہ نہیں کہہ رہا بہت سے کوئیسن فیکچول ہوتے ہیں کہ ایک چیز ڈسکاور کب ہوئی اس کے اوپر آپ ظاہرے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک لیکن بہت سے آنسر ایسے ہوتے ہیں کوئسنز ایسے ہوتے ہیں جو بڑے جنریک وی میں پوچھا جاتے ہیں اور آپ اس کو جنریک وی میں آنسر کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ ایک پرسنل اپینین دے سکتے ہیں کہ ریدر دین کہ آپ کہیں کہ آئی ڈان نو یا مجھے نہیں پتا تو آپ یہ کوشش کریں دیکھیں میرے خیال میں یہ ہو سکتا ہے یو ٹرائے دیکھیں مائنڈ سائنس یہ کہتی ہے کہ جو انٹرویور ہوتا ہے اس کو یہ چیز اچھی لگتی کہ آپ کچھ ٹرائی کر رہے ہیں آپ کچھ ٹرائی کر رہے ہیں کچھ ایفورٹ کر رہے ہیں سائیکالوجی یہ ہوتی تو اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ کبھی بھی یہ نہ کہیں کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ نہیں ہمیشہ آپ کوئی پریفرنس دے سکتے ہیں کہ فلان کے خیال میں فلان پرسن کے خیال میں یہ ایسے ہوتا ہے یا پرسنل نہیں آئی تھی ٹیکنیکلی یہ ایسے ہو سکتا ہے کیا یہ ایسے ہوگا لیکن آپ کو فیکچول بات نہ کریں اب ٹرائی ٹو ایکسپلین بہتی ویری سیمپل کہہ دینا کہ اس میں آپ ایفورٹ لیس لگتے ہیں ایفورٹ لیس لگتے ہیں تو ریکروٹ کرنے والا جو ہے انٹرویور جو ہے وہ اس چیز کو کبھی پسار نہیں کرتا کہ آپ ایفورٹ لیس ہوں اور سپیشلی آج کل کے دور میں نمبر تھری جو چیز ہے کہ اکثر ہم کہتے ہیں کہ بس مجھے کوئی مجھے بس جواب چاہیے کیونکہ میرے پاس جواب نہیں اکثر ہم آپ سے پوچھا ہے کیوں جواب کیوں کرنا چاہتے ہیں بس میرے پاس کوئی جواب نہیں تو اس لیے میں کرنا یہ بہت ہی وی کانسر بہت ہی وی کانسر ہے کہ بس مجھے جواب چاہیے نہیں اس سے یہ ہوتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ صرف اس کی کوئی کریئر ایسپیریشنز نہیں ہیں کچھ بننا نہیں چاہتا جب ایک مندہ اس لیے آتا ہے کہ بس مجھے بس فیلحال جاؤ بھی چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بس کیش کے لیے کیش چون رہا ہے کہ بس اس کو پیسے مل جائیں اس میں آپ کی وہ ایفرٹ نہیں ہوگی اب ایفرٹ کیا کریں آپ کا سارا فوکس ایک مہین نائن ٹو فائیو ہوگا بس دہاری لگائی اور وہ آپ کو دہاری لگانے والا مندہ سامیت ہے that's all کبھی آپ کو ہائی نہیں کریں number four چیز ہے can never emphasize on your personal information ہمارا ہمارا پتہ کیا ہوتا ہے کہ ہم جب بھی کوئی interview میں جاتے ہیں کچھ لوگوں کی یہ personality ہوتی عادت ہوتی میں فلان جگہ پہ میں نے یہ کر دیا میں فلان جگہ پہ یہ کر دیا میں نے فلان یہ کر دیا فلان یہ کر دیا تو بہت سے important question وہ پوچھنا بھول جاتا ہے اور subconsciously کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو پسند نہیں کرتا کیونکہ اس نے کچھ چیزیں پوچھ ہی نہیں سکا آپ سے وہ decide نہیں کر پائے کہ میں اس کو لوگ نہ لوں کہ آپ نے اس کا time اتنا waste کیا ہے بہت سے لوگ بڑے spoken ہوتے ہیں اور جاتے ہی ایک دفعہ نا bla 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 کر دیتے ہیں کہ جی میں فلان اتنا سا میں نے چھ مہنے وہاں سے گزارے پانچ مہنے وہاں سے گزارے میں نے یہ کیا میں نے وہاں پہ یہ کیا تو یہ چیز اچھی نہیں رکھتی تو آپ نے کبھی بھی اپنے بارے میں اور یہ چیز ہم سی وی میں بھی بہت خلطی کرتے ہیں کہ بہت سی ایسی information آپ اپنے بارے میں لکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی میں date of birth کیا ہے میرا ID card یہ فلانا کیا ہے میرا address کیا ہے میں جو ہے وہ single married یہ یعنی ایک page ہمارا personal information کا ہوتا ہے دیکھیں company آپ کی زیادہ personal information پر focus نہیں کرتے ہیں آپ کی skills کے برے آپ ایک interview میں محول ایسا بنائیں کہ آپ personal information کی بجائے ان کی ضرورت کی باتیں کریں آپ ان کو اچھے لگو گے آپ ان کے کام کی بات کرو گے کہ میرے ہاں یہ skills ہیں میں آپ کو یہاں پہ help کر سکتا ہوں تو یہ یہ بہت positive ڈیک کی طرف جاتی ہے پھر ایک اور چیز ہے کہ اکثر آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ اچھا آپ کے experience میں آپ نے کبھی کوئی غلطی کی ہو یا آپ کی weakness کیا ہے آپ کی weakness کیا اکثر کہتے ہیں میرے میں تو بالکل نہیں مجھے ہی پتا نہیں مجھے لگتا ہے کہ کوئی ایسی weakness نہیں آپ کو اپنی weakness بھی جو ہے نا وہ positive طریقے میں بتائیں ہاں میں ویسے تو میں سے تو کچھ weakness ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں تھوڑا سا trust بہت جلدی کر لیتا ٹھیک ہے آپ نے weakness highlight بھی کر دی لیکن ایک positive weakness ہے کہ trust کرنا ایک positive tip بھی تو ہے تو sometimes جو ہے وہ میں ذرا باتوں میں آ جاتا ہوں trust کر لیتا ہوں یا کہتے ہیں یا آپ کہتے ہیں کہ sometimes جو ہے نا میں چیزیں بڑی slow کرتا ہوں میں تھوڑا سا time لیتا ہوں چیزوں کو focus کرنے میں تھوڑا سا delay ہو جاتا ہے تھوڑی سی سستی والا محولہ آپ show کر سکتے ہیں کہ میں اس حوالے سے ہو سکتا ہے وہ بندہ ہی ایسا چاہ رہے ہیں کہ بھئی آپ بڑے سبر سے کام کریں تاکہ آپ اچھا کام کریں تو یہ پانچ چیزیں آپ کا کوئی بھی انٹریو آپ ان سے آوائٹ کریں بیسے انٹریو ویری کر سکتے ہیں پرسن ٹو پرسن بھی ویری کرتے ہیں لیکن میں نے جو ڈیسرچ کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی طرح کا بھی انٹریو یہ پانچ چیزیں آپ ان سے آوائٹ کریں باقی انشاءاللہ اس کے اوپر اور جیسے سیریز آئیں گی انٹریوز کے ڈیفرنٹ اینگل سے میں انشاءاللہ آپ کلی بنا ہوں گا کہ psychologically آپ انٹریو کو کیسے کر سکتے ہیں تو stay tune with me and still if you have any question regarding these things and please write me in the comment section and definitely will answer thank you